ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سوست ہوں گے اور مست ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے یار مائکی کے تو بات یہ لگ ہوتی ہے دیکھیں میری بھابی نے میرا ویلکم کیا اس ٹیسٹی سے پکوڑے کے ساتھ میں لکھنو اسٹیشن پہ آئی آتے ہیں مارننگ میں مجھے انہوں نے اتنا ٹیسٹی کرسپی سا پکوڑا آفر کیا اور اس کے بعد شام کو ہمیں جانا تھا ایک جگہ پہ سندرکانڈ میں پھر ہم نہا دھوا کر نکل پڑے سندرکانڈ کے لیے پھر وہاں پہ دیکھیں ہم نے مستی کی وامو کے ساتھ کچھ پکچرز کلک کر آئی اور اس کے بعد دیکھیں میری بیٹی ارانی وہاں پہ گسے میں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اسے گھر جانا ہے کہ نہیں جلدی سے گھر چلو ہمیں کیوں آئے ہیں مجھے ویڈیو نہیں سوٹ کروانا پھر ہم نیکس جن نکل پڑے اپنا گھومنے کے لیے اور آگئے ہم لولو مال لولو مال میں ہم نے پیٹ بھر کے پہلے کھایا موج مستی کی یہ دیکھئے ننت بھاوی آپ کو ہمیسہ ساتھ میں چلتے ہوئے ملیں گے پوزز دیتے یہ رہا میرا فارس ڈے کا لک گھومنے کا میرا یہ دیکھئے لولو مالی کتنا بڑا ہے یار بٹھاں مزہ تو آتا ہے نو ڈاؤٹ لگتا ہے کہ کہیں کچھ پیدیس میں آگئے ہیں یا کچھ ایسے مال وغیرہ انڈیا میں ہونے چاہیے تو مجھے تو بہت مزہ آیا فارس ڈے تو میں صرف گھومی ہوں یہاں پہ صرف گھومنے گئی تھی اس کے بعد پھر میں آنے سے پہلے ایک بار ہم لوگ پھر گئے شاپنگ آپنگ کیے فارس ڈے تو ہم نے پہلے گھوما سب کچھ سروے کیا کہاں پہ کیا ملتا ہے کیسے ملتا ہے یہ دیکھئے ممی بھائیا بھابی پاپا میری بھتی جی اور یہ دیکھئے میری ٹپر رانی اور ان لوگوں کے ساتھ میں جیسا کی میری عدت ہے میں شوٹ کروں گی ہی کروں گی کیونکہ یہ میرا کام ہے تو بس میں کہیں بھی اچھی چیزیں دیکھتی ہوں تو میں چل پڑتی ہوں ہم لوگ وہاں پہ پرس پسند کر رہے تھے بہت ہی پیارے پیارے کلیکشن تھے بہت ہی پیارے پیارے اتنے زیادہ اچھے اچھے کلیکشن تھے کنفیوز ہو جارہا تھے کون سا لیں کون سا نہیں دن بر گھومنے کے بعد میں آگئی بھائی کے سوسائٹی کا جو گارڈن ہے وہاں بیٹھے بلکل ریلیکس ہوگی اور یہ دیکھئے بڑی بڑی بیلڈنگ اتنا اچھا لگ رہا تھا اس کی سوسائٹی اتنی ہی اچھی ہے کہ میں کیا بتاؤں اور سوسائٹی کے لوگ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں پھر ہم سیکنڈے نکل پڑے گھومنے کے لیے ہم بیٹھ کر پارک یہ دیکھئے سنگ مرمر کی مناریں سنگ مرمر کے ہاتھیاں اور یہ رہی میں کیسے لگ رہی ہوں میں بھی سنگ مرمر سے کم نہیں لگ رہی ہوں بتائیے کہ میرا یہ لکھ کیسا لگا اور بس پھر گھومنا پھر نہ موج مستی یہ سب ہمارا لگا تھا کیونکہ ہم ایک ہفتے کے لے گئے تھے تو بیک ٹو بیک ہم گھوم رہے تھے یہ دیکھئے سب لوگوں کی گاڑی میں مستی چل رہی ہے اور ہم لوگ ننت بھابی کہیں بھی شروع ہو جارے تھے ویڈیو بنانا شوٹ کرنا اور یہ دیکھئے وامو کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وامو کہاں ہے وامو کو ڈھوننا پڑ رہا ہے وامو کو لیسے لگ رہا تھا کہ کوئی اوپن سا فیل مل گیا ہے کھیلنے کے لیے یہ رہی وامو اس کو بہت مزا رہا تھا اور یہاں کانسی رام یہ جو پارک ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے امبیٹ کر پارک بہت یہ دیکھئے فرینڈ یہ رہی اس کے انٹری بڑا سا گیٹ ہے آپ یہاں سے انٹر کے لیے انٹر کرتے ہی آپ کو امبیٹ کر جی بیٹھے ہوئے دیکھ جائیں گے بڑے سے اور فرینڈ یہاں آنے کے بعد اتنی مطلب پوزٹیویٹی ملتی ہے اور کچھ کرنے کی اچھا ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے کہ پڑھائی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے یہاں گئی نا مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھی اپنے بیٹی کو پڑھاؤں کچھ بناوں ایسی ایک فیلنگ آتی ہے امبیٹ کر جی سے اتنی انسپریشن ملتی ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں یہ دیکھئے امبیٹ کر جی اپنے ممی پاپا کے ساتھ ہیں یہ ان کی مورتی ہے اور یہ اتنا ہی خوبصورت ہے کہ یہ یہ جو ہال والا ایریا تھا کہ میں کیا ہی بتاؤں بہت خوبصورت یہ دیکھئے مجھے لگ رہا ہے ساید یہ دکھشا لے رہے ہیں پڑھائی کر کے ایسا کچھ میں ایگزیکٹ بتانی پاؤں گی کیونکہ میں پڑھ نہیں پا رہی تھی میں پڑھنے جائے نہیں رہی کیونکہ مجھے ویڈیو بھی بنانے تھے فوٹوز بھی لینے تھے اور مجھے دیکھنا بھی تھا یہ دیکھئے انہیں ڈگری ملی ہے وہ ڈگری لیتے ہوئے یہ دیکھئے یہاں پہ کو شوٹ کرنا تھا اور میں ساری چیزوں کو میں کہی جاتی ہوں تو میں انہیں دیکھتی ہوں observe کرتی ہوں تو میں اسی میں رہ جاری تھی پھر ہمیں بھوک لگی تو پھر ہم آگئے ریسٹورنٹ میں ہم نے کائے ڈو سے دو سے بڑے اچھے انکل جی نہ مستے یہ والا پویم تو آپ نے سنائی ہوگا جو میری بیٹی بہت زیادہ کھیلتی ہے اپنی فرینڈ کے ساتھ پھر یہ رہا میرا نیکس ڈے کا لک اس دن میرے بھائی کا بڑے تھا میں بڑے کے لئے ریڈی ہوئی تھے تو میں نے سوچھا کیونہ تھوڑے ریلز وغیرہ بنالوں اور آپ کو اپنا لک بھی دکھا دوں تو فرینڈ بتانا میرے لکھنوں کے سارے لک کیسے لگے آپ بڑی کی چھوٹی سی 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 لک میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ رہے میرے بھائی یہ رہے ممی پاپا اور یہ آنٹی انکل سب لوگ آئے ہوئے تھے بڑے کا سی بھائی 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 سارے چیزیں ہوئی اس کے میری بن گئی فرین ان لوگ مجھ سے مل کر بہت اچھا لگ پھر ہم نے پوڑا پاٹ کیا بھائی سب کو مٹھائیا دیئے پھر گھر آگئے گھر پہ آنے کے بعد میں نے بیٹو بھتی جی بنائے ریلز دیکھئے اس کو کتنا مزا رہا اس کو کچھ سمجھ نہیں رہا پھر بس بیٹی کو میرے جلن ہو گئی میرے ساتھ نہیں بناتی بس وامو کے ساتھ تو میں نے ان کے ساتھ بھی ریل بنایا پھر ہم تھوڑا کھائے پی آرام کی پھر ہم گھومنے کے لیے یہ مجھے لگ رہا ہے لولو مال کا یہ بہت بہت بڑا ہے میرا لک کیسا لگ رہا مجھے جرور بتانا یہ رہا مرا نیکس لک اس کے پہلے جو میں مال دکھا تھا پلا مجھے کپڑے سے یاد آرہا ہے یہ مرا لولو مال کا بہت بڑا اور سستہ مارکت ہے پھر یہ میرا نیکس لک تھا سائنس سٹی جیسا کہ پہلے ہی کہا ہے کہ سائنس سٹی جرور جائے جب آپ لکھ نہ جائے تو سائنس سٹی جرور جائے کیونکہ آپ بہت سیکھنے کو ملے گا آپ بہت چیزیں نہیں پتا ہیں جو آپ جا کے پتا چلیں گی سائنس کے بارے میں اور بہت چیزیں گلوپ کے بارے میں کیا ہو رہا چیزیں کیسے بنی کس چیز کا invent کب ہوا کس نے کیا بہت چیزیں اور بچوں کے لئے جگہ ہے یہ جانا چاہیے دیکھئے سب لوگ یہاں پہ بس فش دیکھ خوس ہو گئے چاروں طرف ایک ایک ویرم تھا یہ دیکھ یہ نا ایک 3D فیک تھا جس لگ رہا تھا سچ سمودر کی لہرے ہیں اور اس پہ دیکھ پورے پکش اڑ رہے تھے مطلب مجھے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اوپر 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 آ جائے گا یہ 3D effect تھا میں آپ سے بار بار بولوں گی آپ جب بھی لکھ رہو جاؤ آپ science city جرور جاؤ جرور science city اور چڑیا گھر تو آپ کو جانا ہی جانا چاہیے کیونکہ دونوں جنگہ پہ بچوں کو بہت مزا آنے والا ہے اور بس ویڈیو سوٹ کر آنے کے باد یہ دیکھئے یہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا یہ گلوپ سا تھا یہ بہت اور یہ جو پانی تھی نا یہ جو ٹیپ سے پانی گر رہا تھا اور بہت ہی سندر تھا مطلب میں تو دیکھ بہت دیر تک سوچھتی کہ پانی آ کہا سے رہا ہے اور بس یہ سارے چیزیں ویڈیو سیڈیو بنائیا خوب موج مستی کی back to back ایک خفتہ ہم لوگ خوب گھومے ہیں اتنا گھومے ہیں کہ پوچھئے مت تو فرینڈ آپ بتائیے گا کہ میرا یہ لکھنو کا ویڈیو کیسا لگا خوب بھر بھر کے اپنا پیار آشیر بات دیجئے اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے فرینڈ میں اور بھی آئیڈیاز ویڈیوز لاتے رہوں گی تب تک کے لئے بائی اپنا خیال رکھئے سوست رہیے مست رہیے اور مجھے بھی خوب سارا پیار دیجئے